دوستو میں ہوں دنشکی بورا چینل فائل ہندی پہ آپ کا سواگت ہے ایران سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی بہت خوش کرنے والی نہیں ہیں انہوں نے ایک ان کا جو ایک ٹینکر ہے برٹین کا جو ٹینکر ہے سٹینہ ایمپیرو کو سیز کر لیا ہے آئل ٹینکر ہے جو کی تیل لے کر جا رہا تھا جیسے ہی یہ ٹینکر سیز ہوا ہے پوری دنیا کے اندر ایک دم سے ہلچل مچ گئی ہے ٹینکر ہو گئی ہے برٹین نے چھتاونی دے دیا ہے کہ ایران ترنت اس ٹینکر کو چھوڑے آدروائیس اس کے پرانام بھگتنے کے لیے تیار رہے ہورموس کی کھاڑی کے اندر جو ہے یہ اس دھنک سے جو ٹینکر کو سیز کرنا ہے یہ بہت بڑی گھٹنا ہے چھوٹی گھٹنا نہیں ہے چنتہ کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو 22-23 کرو میمبر سے ہیں اس پر 18 انڈین کرو میمبر سے ہیں انڈیا کی جو ایمبیسیز کو وہاں پہ کانٹیکٹ کیا گیا ہے وہاں کی سرکار کو کانٹیکٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ جو وہاں پہ کرو میمبر سے ہیں وہ سیف رہیں ان کو کوئی خطرہ نہ ہو ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو امریکہ اور ایران کے بیچ میں تو تنہ تنہی چل رہی تھی اور اب بیچ میں برٹین اور ایران کی تنہ تنہی بھی آگئی تو سچویشن ایمپرو ہونے کی بجائے اور بگڑتی جا رہی ہے یہ بڑی حیرانی کی بات ہے بلکہ پریشانی کی بھی بات ہے ہر عبیقتی جو کی دنیا میں پیس چاہتا ہے اس کے لیے یہ جو نیوز ہے بہت ڈسٹربنگ ہے کیونکہ کسی بھی قسم کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے امریکہ میرے ایران کی بیچ میں اب برٹین بھی اس میں آ گیا کیونکہ اس کا جو ایکشن ایران کا وہ برٹش ٹینکر کو سیز کرنے کا ہے تو یہ اور خطرے کی گھنٹی ہے برٹین نے پوری ایک وارننگ دے دی ہے اسٹرم ایران کو یا تو آپ میرے ٹینکر کو چھوڑے یا اس کے جو پھر ریزرٹس ہیں اس کو بغتنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ تو کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے بیسیکلی جس کو کہا جائے کہ کوئی شانتی کی بات ہو رہی ہے یا کوئی مسئلے کو ریزول کرنے کی بات ہو رہی ہے تو دنیا میں ہر وقتی جو چاہتا ہے کہ یہاں پہ پیس رہے شانتی رہے وہ سب جو ہیں وہ چنتت ہیں یہ ایک بہت ہی ڈینجرس اور ایکچولی دیکھا جاتا ہے شاید انوائز مو ہے ایک آئل ٹینکر کو سیز کرنا حالانکہ ایران کا کہنا ہے کہ جو میں نے ریسٹکشنز لگائیں تھی تو برٹین کا جو آئل ٹینکر تھا اس نے اس کو وائلٹ کیا اس لئے میں نے اس کو سیز کر کے بلکل ٹھیک کیا ہے لیگل سیزر ہے برٹین کا کہنا ہے کہ یہ اللیگل سیزر ہے اور اس کے لئے آپ تیار رہیے یا تو آپ ٹینکر کو چھوڑو یا پھر آپ اس کی سزا بکتنی کے لئے تیار ہو امریکہ اور ایران کی بیچ میں ویسے بھی تلخی چل رہی ہے اس کو آئل بھی بند کیا ہوئے تو کوئی اس کے ساتھ ٹریڈ سمبند بھی نہیں کر سکتا ہے تو ساری دنیا اسٹم سکتے میں ہیں اب یہ ڈبل بہمی ہوگی اب برٹین میں پکچر میں آگیا ہے تو اب ایسے میں کیا کیا جائے کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ کوئی سوال ہوگا تو دنیا میں شانتی رہے گی ادر وائز تو بہت مشکل ہو جائے گا یہ سمسے آئے رہے نکل دیکھتے ہیں ابھی ایک دو دن میں کیا مسئلے نکلتے ہیں کیا اس کا سولیشن نکلتا ہے کیا کوئی اس میں باتچیت ہوتی ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کو اتنا تف فلال نہیں ہونا چاہیے اتنے تف میجرس نہیں لینے چاہیے اور برٹین کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اس کا سمجھوتا نکل لینا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ گرمہ گرمی سے کیا ہوگا کہ سبھی سائٹس کا نقصان ہوگا ورڈ کی پیس بیکار ہو جائے گی بھنگ ہو جائے گی ساتھ میں ٹریڈ کا پوری دنیا میں نقصان ہوگا تو کئی نہ کئی سب مل کے بیٹھ کے آپس میں بات کر کے اس کو سولیشن نکال لیں تو زیادہ اچھا ہے یہی ہم بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی انٹرنیشنل جو کومیٹیز ہیں جو کنٹریز ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پیس بنی رہے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن جو ہمارے پاس کے ایک ریجن جو کی گلف زون کا جو ہے وہاں پہ جو چنتہ آ رہی ہے ساری نکل کے ٹینشنز نکل کے آ رہی ہیں اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا اپیسوڈ آپ کے لیے آشا آپ کو پسند آئے گا ہاں آپ اس کو سبسکرائب کرنا بد بھولیے گا آپ کا چینل ہے یہ اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ جیسے نئے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک پہ مچ جائے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے